موسم نے جو کروٹ بیچ میں لی تھی اور اس سے جو فائدہ اور نقصان ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کلائیمنٹ چینج کا کافی اثر اس بار جمہو کشمیر کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر تقریباً چوہتر فیصدی جو بارش ہوتی تھی اس میں کمی دیکھنے کو ملے سیونٹی فور پرسٹ ڈیپسٹ ہے رین فال میں اکٹوبر کے مہینے میں شپیان اور کرگل شعبہ کشمیر کا شپیان علاقہ یونینٹیورٹی کرکل کا علاقہ جو ہے وہ ٹاپ آف دل لسٹ ہے جہاں پر ڈیپسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سامبہ میں ایبو دا نارمل بارشے جو ہے وہ ریکارٹ کی گئے اور تقریباً یہ سلسلہ جو مونسون کا تھا یہ چل رہا تھا پچھلے مہینے اکٹوبر کے اندر اور ڈیپسٹ جو ہوا ہے اس میں جمہو کشمیر کو کافی زیادہ نقصان ہوا بارشوں کے بعد اور میٹراجیکل ڈپارٹمنٹ یعنی محکم موسمیات جو ہے انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ پچھلے مہینے سیونٹی فور پرسٹ بارشے جو ہے وہ کم ہوئی یعنی جو مختلف بالائی بیداری علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجہ کی بارشے ہوتی تھی جس سے پانی کا بہا اور دیگر چیزیں چلتی تھی اس میں سیونٹی پور پرسٹ کمی ہوئی ہے اور یہ اعداد شمار ریاستی محکم موسمیات کی طرف سے جاری کر دیئے گئے ہیں کرگل جو یونینٹرلی لڈاک کا ایک حصہ ہے اور شپیان جو ہے وہاں پر سو پرسٹ ڈیفیسٹ رین فال جو ہے وہ اکٹوبر کے مہینے میں ہوئے ہیں کرگل میں جو معاف کی جگہ کرگل اور یہ جو شپیان کا علاقہ یہ سب سے ورست علاقہ رہا ہٹ رہا ہے جہاں پر سو پرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی اکٹوبر کے اندر ڈاتا جو پرپیر کیا گیا جی لوکل میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس میں ہی حساب کر دیا گیا ہے کہ یہ پانچ زلے دوڑا جمہو کٹھوا کوپوارا اور ریاسی ایسے علاقے ہیں جہاں پر سب سے کم بارشے ہوئی ہیں اور شرین اگر جو سمر کیپٹل ہے یہاں پر دو اشاریہ چھے ملی میٹر پچھنے دنوں ریکارڈ کیا گیا پچھنے پورے مہینے میں جو نورمل رین فارتی ستائی سچاریہ چار ملی میٹر اس سے بہت کم دو اشاریہ چھے ملی میٹر ہی ریکارڈ کی گئی اسی طریقے سے انمتنا کے اندر بڑھگام کے اندر بانڈی پورا کے اندر یہاں پر بھی جو ہے تقریباً نینیانوے فیصدی ڈیفیسٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا بڑھگام کے اندر بڑھگام کے اندر ستانوے فیصدی جو بجلیا جو بارش تھی وہ کم پڑھی ہے ایس کمپیر تو پچھلے اکٹوبر پچھنے سال کے سپٹیمبر اکٹوبر اور اس سال کے اکٹوبر کے مہینے کے دوران تو اس طریقے سے جب یہ پورا معاملہ چلا ہے جو ڈیفیسٹ مونسون کا ہوا ہے جو کشمیر کے اندر تو چھبیس فیصدی یہ ریکارڈ کیا گیا تھا لاسٹ یئر بھی یہ کم ہوا تھا اب کی بار بہت زیادہ کم ہوا ہے لیکن بیٹوین جون ون اور سپٹیمبر تھی جمہو کشمیر نے چار سو آٹھ اشاریہ پانچ ملی میٹر بارشے پروٹل ریکارڈ کی جبکہ یہ مانا جا رہا ہے نارمل جو تھا وہ پانچ سو پچاس اشاریہ ایک ملی میٹر جنہیں نارمل سے بھی ہم نے کم بارشے جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے جب یہ بارشے کم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے زمین کی اندر والا پانی کا جو ٹیبل ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے ندیرالوں میں پانی کا بہاو کم ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہے تو اس سے پھر فصلوں پر اور ماحولیاتی تبدیلی کا اثر جا وہ ساپ نظر آ رہا ہے تو گزشتہ دنوں تھوڑی سی بارشے ہوئی جو تصدیر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پل ملا کر پچھلا مہینہ جو نکل گیا اکٹمبر کا مہینہ نکل چکا ہے ڈیپسٹ آف رین فال جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس سے جو لہلہاتے کھیت ہمارے تھے ہارٹی کلچر سیکٹر تھا اور دیگر پلاننگ والے محکمے تھے جہاں پر بارش کا ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں پر براہ راست اثر اس کا پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ تھی دینا بات کلائمٹ چینج کی تبدیلی ماحول کی جس کا اثر پورے جمعہ کشمیر اور لداک پر پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے